بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر سیاست دانوں یا پھر بالخصوص اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف اور مقتدر حلقوں میں ٹھن چکی ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا اس سارے کے سارے معاملے میں اب گیٹ نمبر چار والے بھی بے بس ہو چکے ہیں اور اس بے بسی میں وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے ایک بڑی الارمنگ سیچویشن بن چکی ہے پاکستان کے لیے ریاست پاکستان کے لیے سٹیٹ کے لیے اور ڈیپ سٹیٹ کے لیے کیونکہ بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج حالات اس نہج پر پہنچے ہیں جبکہ دوسری جانب یہ جو ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا ایک تجربہ کیا گیا جس کی قیمت بلاخر پاکستانی قوم نے چکانی ہے امپورٹیڈ حکومت مسلط کرنے کی اس سب میں امریکہ اور سعودیہ نے کس طرح سے امپورٹیڈ حکومت کے ساتھ ہاتھ کیا ہے انہیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک انسائیڈ نیوز بھی ہے کہ لندن سے ایک دو نمری چل پڑی ہے اب ملک کا اور ملک کی معیشت کا اللہ حافظ ہے ایک بہت بڑا این آر ایک ایسا اقدام جو کہ آنے والے دنوں میں مزید راہیں کھولے گا پاکستان کی تحریک کے سب سے بڑے این آر او کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے نام پر پاکستان کی معاشی بدحالی کو بہانہ بنا کر بیک اینڈ پر اور بیک ڈور کیا معاملات چل رہی ہیں اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ناظرین اکرام سب سے پہلے بڑا دعویٰ آیا ہے فوج چودری کی طرف سے کہ سعودی عرب نے حکومت کو پیسے ان کی عوام میں مقبولیت دیکھ کر نہیں دیئے تھے کیونکہ ان کی خفیہ ایجنسز نے اپنے حکمرانوں کو ریپورٹس جیتی کہ یہ پاکستان کی عوام میں کتنے مقبول ہیں یہاں کی مقبولیت تو چھوڑیے سعودی عرب نے ان کے ساتھ مسجد نبوی میں ہونے والا سلوک بھی دیکھا فوج چودری نے یہ بات بڑی واضح طور پر کہی ہے اور اس سے پہلے عمران خان بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ چائنہ اور ترکی شاہ محمود قریشی کو اوفیشلی انوائٹ کر چکے ہیں وہ کسی عوضے پر نہیں ہیں تو معاملات اور کنسرنز بہت زیادہ ہیں دوست موالک جو ہوتے ہیں ان کا مین کنسرن کسی حکومت سے دوستی نہیں ہوتا وہ عوام کے جذبات عوام کی نبز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی کہا اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ ان کی امبیسی کے میڈیا سیلز ریپورٹ دیتے ہیں وہ ایک ریپورٹ بناتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس وقت پاکستان کی عوام میں کتنی مقبول ہے یا کتنی غیر مقبول ہے رائے امہ کیا ہے تو ان تمام چیزوں میں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی اس امپورٹڈ حکومت کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستانی عوام میں دوست ممالک کی مقبولیت نہ ختم ہو جائے جبکہ دوسری جانب امریکہ بھی کوئی زیادہ ہاتھ پلہ نہیں پکڑا رہا اس نے رجیم چینج کروا کر پریشرائز ہی کرنا ہے رجیم چینج کرنے کے بعد انہیں اگر کھلا چھوڑ دے تو پھر تو مقصد اس کا پورا نہیں ہوگا وہ ایک دفعہ گردن دبوچے گا اور پھر وہ آپ کو ریلیف دے گا لیکن اس کے بدلے آپ سے ایسے کام کروائے گا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو اس سارے معاملے میں فواد چودری نے بڑی اہم ترین باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو اتنا دیوار سے مت لگائیں کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہمیں مسلح جتھا بنانا ہوگا احتجاج سے پہلے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کر دی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان کو نکالیں گے تو عوام لوٹیاں ڈالے گی اور امریکہ کے اپنے تینک ٹینکس اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج کروا کر بلنڈر کر دیا ہے امریکہ کی بھی میس کلیکشن مانی گئی ہے اور عمران خان سب کے اندازے غلط ثابت کر چکا ہے یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت آ تو گئی لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں ہے اور جو پاکستان کے دوست اور خیرخواہ ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی زیادہ روابط یا زیادہ دوستیاں نہیں بڑھانا چاہتے ناظرین اکرام دوسری جانب ایک بڑی الارمنگ سیچویشن بن چکی ہے سوشل میڈیا پر وہ لوگ جو پاکستان کے اداروں پاکستان کے مقتدر حلقوں پاکستان کی افواج کا دفاع کر دے تھے آج وہ ان کے مدد مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں اور میجورٹی جو لوگ ٹرینڈ چلوایا کرتے تھے اپنے اکاؤنٹ سے سپینڈ کروایا کرتے تھے وہ بھی آج اپنے اداروں کے مدد مقابل آ گئے ہیں اور دفاع کرنے والے وہ ہیں جو اندر سے ان اداروں کو کھوکھلا کرنا چاہتے تھے جو ان اداروں سے مخلص نہیں تھے اگر نجم سیٹی یا حامد میر جیسے لوگ یا مریم نواز شریف جیسی خواتین سیاستدان پاکستان کے اداروں کا دفاع کریں تو ایسے دفاع کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے اداروں کو لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے اور اگر آپ گیٹ نمبر چار والے سارے دیکھیں جن کے گہرے رابطے تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے چاہے وہ شیخ رشیدوں شاہ محمود قریشیوں پرویز خٹکوں فواد چودریوں یہ سارے کے سارے یہ تاریخ میں کبھی بھی مقتدر حلقوں کے خلاف نہ بولنے والے جنہوں نے آج تک مقتدر حلقوں کے حق میں بات کی وہ بھی اب بول رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے صرف اور صرف ملک کا اور مقتدر حلقوں کا نقصان ہے اور چوروں کا فائدہ ہے مقتدر حلقوں کی محبت بھی ہے جو انہیں یہ بولنے پر مجبور کر رہی ہے اور اب شیخ رشید نے سارے کے سارے معاملے میں بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب چور اور چوکیدار مل جائیں تو بس عوام مدد کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ بہت بڑا تنز ہے چوکیدار کون ہوتا ہے حفاظت کرنے والا ہوتا ہے پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں جن کے اوپر یہ بات کہی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرپٹ سیاستدانوں کو کبھی سزا نہیں ہو سکتی سزائیں صرف غریب عوام کے لیے ہیں ترمیم کر کے نیب کے دانت نکال دئیے گئے ہیں اس کے بعد تو نیب کے ادارے کو بند ہی کر دینا چاہیے جب چور اور چوکیدار مل جاتے ہیں تو بے بس عوام ان سے نجات کے لیے آسمان کی طرف مدد کے لیے دیکھتی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں اب یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں تو سوالات تو ضرور کھڑے ہوں گے اسد عمر، شاہ محمود، پرویز خٹک، پرویز الہی، شیخ رشید یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ مفاہمت والے لوگ ہیں لیکن اسد عمر بھی اب کھل کر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ پر انہوں نے ریسپانس دیا کہ سیاسی معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کریں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی چیزیں ہاتھ سے نہیں گئیں ابھی بھی حالات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ابھی بھی عوام اور اداروں کے درمیان جو دوریاں بڑھ رہی ہیں انہیں ختم کیا جا سکتا ہے قریب لایا جا سکتا ہے بہت کچھ ابھی بھی ہاتھ میں ہے لیکن اس کے لیے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرنی ہوگی جبکہ دوسری جانب اطلاعات اب یہ آ رہی ہیں کہ مفتا اسماعیل کی کارکردگی سے سخت مایوس ہونے کے بعد ایک اور ماہر معاشیات کو پاکستان مدو کیا جا رہا ہے اعتماد سازی کو ختم کرنے کا عمل اس وقت شروع ہو چکا ہے اور جون یا جولائی کے عوائل کے اندر آمد متوقع ہو سکتی ہے اس سب میں اطلاعات ہمیں یہ محصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں اتارنے کی تیاری لندن میں بیٹی ایک شخصیت جو کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کی معیشت کو سنبھال چکے ہیں اور لفظوں کے ہیر پھیر کے ماہر ہیں نواز شریف کے سمدھی ہیں جو مفرور بھی ہیں اور اشتہاری بھی اس حاکڈار ان کو ڈائریکٹ واپس لیا جا رہا ہے اور اس حاکڈار کو پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کا ٹاسک دیا گیا ہے یہ معاملات اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں کہ مفتا اسماعیل سے چیزیں نہیں سنبھل رہی ہیں پاکستان کوئی بسکٹ یا کوکومو بنانے والی فیکٹری تو ہے نہیں جسے بڑے اچھے طریقے سے چلایا جائے ساری قوم پر ٹیکس لگا دیئے لیکن ایک فلیور جو ان کے اپنے بسکٹ میں ڈلتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈیوٹی ختم کر دی یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ملک کی فکر نہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا فائدہ کہاں سے لے سکتے ہیں تھوڑے سے اپنے فائدے کے لیے ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے اس آگڈار کی بھی ریپٹیشن آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں واپس لائے جاتا ہے اور ایک اور تجربے کے لیے عوام کو اس تجربہ گاہ میں جھونک دیا جاتا ہے اس ملک کا تو بہرحال اللہ ہی حافظ ہے ناظرین اکرام آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا